کسان پریشان ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتے تو انتیس اپرل کو پنجاب اسمبلی کے سامنے پورے پاکستان کے کسان دھنہ دیں گے جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ساری گندم خریدیں گے تو پانچ سو ارب کا نقصان ہوگا سلمان صاحب بمپر کروپ ہوئی ہے ہم اگر ہمارا پس نہیں ہوتی تو باہر سے منگوا لیتے ہیں اب اتنی اچھی فصل ہوئی ہے خریدنے کو تیار نہیں ہے اور خریدی بھی جاری تو آنے پونے داموں میں یہ کون فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے پچھلے دس سال کے اندر دنیا بھر میں مختلف ممالک کے اندر بڑے بڑے غزائی بہران آئے پاکستان میں اگر کہت سالی نہیں ہوئی فاقہ کشی نہیں ہوئی تو اس کی بڑی بجا یہ تھی کہ پاکستان ایک زری ملک ہے اور یہ جو زراعت ہے زری محشت ہے کہ یہ کاشکار کا بہت پڑا کریڈٹ ہے اس نے پاکستان کے اندر کوئی فس کریٹ نہیں ہونے دیا اور یہ جو بمپر کروپ آئی ہے اس کا فائدہ صرف فوڈ سکوٹی کی حد تک نہیں ہے اس کا جو غزائی ضروریات کی حد تک نہیں ہے اس سے ہمیں زہر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اب مسئلہ کہاں سے ہوا دیکھیں بادجے کے صوبائی کیبنٹ کے اجلاس میں انتالی سو روپے پر من گندم یہ انونس کی گئی پچھلے سال بھی اتنی تھی اس سے پچھلے سال بھی اتنی تھی لیکن ذرا کمپیریزن کر لیں کہ کیا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال خاد کی قیمتوں میں اضافہ اتنا تھا کہ آج آپ کی جوریا اٹھا لیں آپ آج آپ کی ڈی ای پی اٹھا لیں آج آپ اپنے ڈیزل دیکھ لیں آج اپنی بجلی دیکھ لیں یہ ساروں میں کم از کم دگنا اضافہ ہوا ہے اور یہ جو کاشتکار کی جب ہم بات کرتے ہیں اس پر چارے کا تو سارا سال کا خون پسینہ ایک کر کے اچھا اب یہ کہ حکومت جو ماضی کے اندر مجھے یاد ہے کہ چیف منسٹر زران کیا کرتے تھے کہ آخری دانہ تک اٹھائیں گے اب پچیس لاکھ ٹن آپ کی نگران گورنمنٹ نے مگوالی مجھے نہیں پتا کہ نگران گورنمنٹ کے پاس اس طرح کا اختیار تھا یا نہیں اس وقت ایک پاکستان کے اندر ایک صورتحال تاری کرنے کی کوشکی جاری تھی آٹے کی اور مریم ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آٹا دال کبھی ایشو نہیں تھا رہا یہ کس کے دور میں ہوا یہ دوزار اٹھارہ کے بعد کی حکومت میں اور میں نام نہیں لینا چاہتا ایک ویروکریٹ ہیں جو ت ایریکل صاحب کے تھنگ ٹیگ کے ممبر تھے وہ میرے آفس پہ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ پرائیم میسٹر کو ایک ڈیریکٹر فوڈ کے لیول پہ آنے کی کیا ضرورت ہے اور اس نے اس وقت مجھے یہ بات کہی تھی کہ یہ بڑا کرائسز بنے گا اور آٹے کا بوران چینڈی کا بوران عدمیات کا بوران کون کون سے بوران کہ آٹا تو ایشو نہیں تھا اب مسئلہ آ گیا ہمارے کاشکار کا کہ کاشکار انتالیس سو روپے اور انتالیس سو بچارے کو کہاں کس نے دینا ہے کہ تقریبا چار لاکھ کے قریب اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں سے سوا دو لاکھ آپ نے مسئل کر دی ہیں ایک لاکھ اور وہ ایپ والا سسٹم بچا رہا ہے کاشکار کو کیا پتا تو بعد یہ کہ وہ تو رول جائے گا اور اس کا فائدہ کس کا ہوگا وہی جو فلور ملز مافیا ہے وہ جو مافیا ہے وہ جو آٹا مافیا ہے یہ لوگ خرید دیں گا اور اس کے بعد چھے ماہ کے بعد یہاں پر پھر ایک کرائیس پیدا کرنی کی کشکی اور وہ درست کہہ رہے ہیں دیکھیں بعد یہ کہ وہ روئیں بھی نا وہ چلائیں بھی میرا خیال ہے اس پہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو ان کو ان ایشیوز کا پتہ ہے چیف نیسٹر صاحبہ کو شاید اس طرح بیروکریسی نہیں بتا پا رہی یہ ان کے گلے پڑ جائے گا یہ ایشیو یہ چھوٹا ایشیو نہیں ہے یہ پاکستانی نے ایک زری ملک ہے زری اگر کاشکار پہلے جو صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے اور کاشکار جب سڑکوں پہ آئیں گے نا وہ صرف پنجاب اسمبلی کے بار نہیں آئیں گ وہ ہر شہر کے اندر سے نکلیں گے وہ رونا دونا کریں گے ان کا تو سب کچھ ہی یہی ہے گندم سے یہی سے انہوں نے لینا ہے یہی انہوں نے کھانا ہے اور یہ لوگ لوٹتے رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یہ اسی گندم میں سے ایک ایک ڈیڈیڈ کروڑ روپیا کٹھا کرتے تھے اب ان کے پرافرڈ میں بھی نقصال ہو رہا ہے تو بات یہ کہ اس معاملے کو سجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور وہ جو سبائی کیبنٹ جس لئے اس کی منظوری دی ت میں احران ہوتا ہوں کہ یہ جو مشاوردی جلاس یا کیبنٹ میٹک تو اس لیے ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے بڑے فیصلے کرتے ہیں تو انہوں سے پوچھے تو صحیح کیبنٹ نہیں ہوئے کہ کس طرح پروپل دے دی کیا اس وقت زہری پیشہ لوگ نہیں تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ ہم تو کسان دوست حکومت ہیں اور جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر کسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے ساری سیچویشن کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے اور کیا حکوم ہے کہ گندم شورٹ ہو جائے تو کرائیسز اگزیکٹی گندم زیادہ ہو جائے تب بھی کرائیسز اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو اور جب شورٹ ہو جائے باہر سے مانگواتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو 25 راہ کنگ کو آئی ہے نا جی اور جو یہ مانگوائی گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے اس سے پوچھیں گے کیا کیا کیلکولیشنز تھی اس سے پہلے بھی آپ کے ہاں گندم کی شورٹیج ہوئی گندم باہر سے مانگائی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگری کلچر کنٹری ہو اور اس میں آپ سے اگری کلچر ہینڈل نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ مجھے حیرانی اس بات کی ہے یہ پورے ملک کو کسی کو ٹھیکے پہ دینا ہے آپ نے یعنی آپ حکومتیں ہیں اب پرابلم حکومت کی یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کرتے ہیں یہ متعلقہ لوگوں سے تو پوچھتے نہیں اس وقت جو جو گورنمنٹ ڈومینیٹ ہو رہی ہے وہ اگری کلچر اس نہیں ڈومینیٹ کر رہے وہ بزنس کمیونٹی ڈومینیٹ کرتی ہے بزنس بیک گراؤنڈ ڈومینیٹ کرتی ہے جہاں پروفٹ موٹیو ہوتا ہے اب یہ ہے کہ آپ گندم جو ہے یہ آپ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ پرائز تین ہزار نو تین ہزار نو سو روپے انتالیس سو روپے رکھی ہے اب بھئی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو اس میں جو انپوٹ کاؤسٹ ہے وہ پچھلے تین سال میں اتنی بڑھ گئی ہے بجلی کا بل گیس کا بل اور باقی خاد کی قیمتیں جو جو یہ حکومت کہتی ہے نا اس ریٹ پہ ہے تو وہ ہمیں حکومت بزا دینا ہے اس ریٹ پہ ملتی کہاں ہے کار آرگسٹنگ جو ہے پانچ ہزار روپے پر کرتی وہ بھی آٹھ سے دس ہزار روپے وہ بھی زیادہ ہو گئی ہے اچھا اب یہ اس لیے ان کو احساس نہیں ہے کہ اس کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں جو پنجاب حکومت کی جو پنجاب دستے بڑا صوبہ ہے جو اس کے فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اگری کلچر کی اس کے پہلے ڈاکس اب جو فیصلہ کیئر ٹیکر حکومت نے کیا گندو منگوانے کا کیا ان کا اختیار تھا؟ ہاری کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو اصول اگر آپ نے دیکھنا ہے تو الیکشن لوٹ جو ٹو تازن سیونٹین ہے اس کا ایک خاص سیکشن ہے جو یہ فنکشن کو ڈیفائن کرتا ہے کیا کیئر ٹیکر کر سکتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں پھر آئین کے اندر بھی کچھ چیزیں درج ہیں لیکن اس سارے سسٹم کو وائلیٹ کیا گیا ہے جو ہے پرابلم تو آپ کی یہ ہے نا کہ آئین ہو قانون ہو اس کا احترام نہیں کرنا سوال یہ ہے ضرورت کیا ہے میری میری ضرورت ہے کہ پروانی کرنا میری ضرورت ہے میں نے گندم کرنی ہے میری ضرورت ہے کہ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوں اور میں نے دورے کینیڈا کے کرنے ہیں اب مجھے بتائیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پنجاب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن کینیڈا گیا تھا کس لیے گیا تھا بھئی وہ تین منسٹر گہے تھے ہمارے آگے تو کس چکر میں گہے تھے کیا اس کا فنکشن تھا تو اچھا اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو کانسٹ ہے کانسٹکار کی وہ پوری نہیں ہ ہوتی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ جو سرکاری جب کام شروع ہوگا خرید اور فروخت کا اس کو پہنچانا اتنا معاملہ ہے کیونکہ باردانہ ٹھیلے اویلیبل نہیں ہوتے جی اس کے لیے کئی درخواستے مصول ہوئی ہے آپ کو شفارج چاہیے ایم این اے ایم پی اے کی ریکمینڈیشن چاہیے پھر جا کے آپ کو وہ ٹھیلے ملتے ہیں جس میں کہ آپ وہاں سپلائی کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے آپ کی کہ آپ کو پیسے پورے نہیں ملتے وہ اس کی اتنی حسل کرنی پڑتی ہے آپ کو کہ آپ تنگ آ کے اسے اکتی اکتی سو پہ انتیس سو پہ آپ اس کو میڈل مین کو بیج دیتے ہیں یہ باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے آج سے نہیں پچھلے سال اس سے پچھلے سال اس سے پچھلے سال یہ ہوا ہے حکومتوں کو پتا ہے لیکن حکومت حکومت کے اندر ایسے اناثر بیٹے ہوتے ہیں جو اس سے بینیفٹ کرتے اس کا فائدے میں لیتے ہیں اس میں آپ کا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے کیا ان کو یہ باتیں نہیں پتا جو میں یہاں بیٹا کہہ رہا ہوں فوڈ ڈپارٹمنٹ کو سب پتا ہوتا ہے کیبنٹ میں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو وہ وزیر کل ایک میٹنگ میں ایک وزیر صاحب کہہ رہا تھے جی ہم کیسے کس طرح اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں بھئی تم کیبنٹ میں بیٹ کے بات کرتے ہیں بھئی کیبنٹ میں آپ ایشوریز کریں کہ یہ بات کیا ہے اچھا اب یہ باردانہ نہیں ملتا اس کے بعد جو ہے وہ تالیس سو روپین نہیں ملتے یہاں تو زمداری وزیر اعلیٰ کے بنتی ہیں